ڈیر ویورز اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قسمت کی لکیر ہے یعنی لک لائن ہے تو آلریڈی بائٹ بورٹ کے اوپر ہاتھ بنا دیا گیا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہاں سے ایک لائن شروع ہوتی ہے یہاں سے ایسے گلائی میں آئے گی یہاں تک اسے لائف لائن کہا جاتا ہے یہ جتنا ہتھیلی کا گھیرہ زیادہ لے گی اور مضبوط ہوگی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوں گی لائف اتنی صحت مند اور اچھی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ایک لائن یہاں سے جیسے کلائی ختم ہوتی ہے اور ہتھیلی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں سے ایک لائن جائے گی یہاں سے ہوتی ہوئی اوبارے زہر یہ جو بڑی انگلی ہے اس کے نیچے جو اوبار ہوگا اسے اوبارے زہر کہا جاتا ہے یہاں پہ آکے رک جائے گی اس کو قسمت کی لکیر کہا جاتا ہے نصیب کی لکیر اسے کہا جاتا ہے شرط یہ ہے نصیب انسان کا تب اچھا ہوتا ہے جب لائف لائن گہری زیادہ ہتھیلی کا گھیرہ لے اور مضبوط ہو یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو اور یہ لائک لائن جو قسمت کی لکیر ہے یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو اور نہ ہی یہ بریق ہو یہ مضبوط لمبی اور گہری ہو اور یہاں سے سٹارٹ لے اور اوبار زہر یعنی جو درمیان میں بڑی انگلی ہے اس کے نیچے جو یہ ریڈ لائن ہے سرخ لائن ہے اس کے یہاں پہ آکے رک جائے آگے اس کو کراس نہ کرے ساتھ ہی جو دماغ کی لکیر ہے یہاں سے یہاں تک آجے یہ بھی ہو اور دل کی لائن یہاں سے سٹارٹ لے اور یہاں پہ آجائے ٹھیک ہے تو ایسا انسان بہت لکی ہوتا ہے وہ اپنی لائف میں بہت پیسہ بھی کماتا ہے اور عزت بھی کماتا ہے ایسا انسان جس کی لک لنج یہاں سے یہاں تک آئے اچھے گھرانے پاورفل گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اچھی ایڈوکیشن حاصل کرتا ہے اور اسے موقع بھی ملتا ہے اچھی ایڈوکیشن حاصل کرنا کا پھر بعد میں اس کی اچھی جاب گورنمنٹ جاب بھی ہوتی ہے اگر ایسے انسان کی جاب نہیں ہے تو وہ کوئی اچھا اسے کروبار ملے گا یا وہ خود کروبار اچھا بزنس کرے گا اور اس میں بہت روپیا پیسہ بھی کمائے گا اور اپنا نام بھی کمائے گا ٹھیک ہے شرط یہ ہے لائف لائن بھی ایسی ہو مائن کی لائن بھی مضبوط اور گہری ہو اور یہ بھی ٹوٹ پوٹ کر چکار نہ ہو اور نہ ہی دل کی لائن میں کوئی ٹوٹ پو یا کوئی جزیرہ نمائے یا کراس کا نشان نہ ہے تو پھر یہ لائف لائن بہت اچھی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی اگر ایک انسان کام بھی نہ کرے اور کہے میرے ہاتھ پہ تو لائف لائن بھی ایسی ہے دماغ کی لائن بھی ایسی ہے دل کی اور میری قسمت کی لائن بھی ایسی ہے اور وہ کرے کچھ نہ تو پھر تو اس کا حصیب کیسے جاگے گا ظاہر ہے کچھ کرے گا تھوڑی بہت ایفرٹ اپنی انویسٹ کرے گا کسی کام میں تو تب بھی جا کے اس کی قسمت چمک اٹھے گی اگر یہ لوگ خوش اخلاق بھی بڑے ہوتے ہیں پیار و محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں اور یہ اپنی فیملی سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اگر ایک اس کے لائن اس کے ساتھ ایک اور لائن ہو قسمت کی یا یہ والی نہ ہو اور دوسری ٹائپس کی ہو یہاں سے اوبھارے کمر یہ والا ایریا جو ہے یہ اوبھارے کمر کا ہے یہاں سے ایک لائن سٹارٹ ایسے ہو اور ایسے اوبھارے زوہن پہ آ جائے تو ایسے لوگ انٹرنیشنل سطح پہ کام کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح کا ان کا بزنس ہوتا ہے ایسے لوگ جو اس قسم کی جن کے ہاتھوں پہ لائن ہو لک لائن یعنی قسمت کی لائن وہ بہرے کمر سے سٹارٹ ہو تو ایسے لوگ بیرون ملک سیٹل بھی ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسہ بہت کماتے ہیں یہ اداکار لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ ہوتی ہیں لائن تھنکاروں کے ہاتھوں پہ جو فلم انڈریسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ ہوتے ہیں آرٹسٹ کے ہاتھوں پہ یہ لائنز ہوں گی وہ انٹرنیشنل سطح پر کام کرتے ہیں جیسے فلمی ایکٹرز ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں یہ بہت زیادہ لائنز پائی جاتی ہیں تو ایسے لوگ پیسہ بہت کماتے ہیں تو ایسے لوگ ان کا عروج جو ہے نا انٹرنیشنل سطح پر زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ والی لائن اور اس کے ساتھ ہی اسی سے یہ ہو یا اس جو لائن سے اس سے ایسے شاخن دو ساتھ ساتھ ایسے یا در سے یا یہیں سے ساتھ ساتھ چلیں اس کو لاک لائن کے ساتھ ساتھ جو شاخن نکلیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سسٹر لائنز کہتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ جو چلیں گی یہ لاک لائن کی سسٹر لائنز کہتے ہیں یہ بھی بہت اچھی ہیں یہ ڈبلز لائنز ہوں گی قسمت کی لاک کی ڈبلز لائنز ہوں گی ایسا انسان لاکھوں نہیں عرب پتی ہوتا ہے وہ عربوں میں کھیلتا ہے بہت زیادہ ان کے بزنس ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ لکی انسان ہوتے ہیں جس کے ہاتھوں پہ یہ شاخیں نکلیں تو یہ ٹاپک کے لمبا ہے یہ زیادہ بتائیں گے تو آپ لوگوں کو مکس ہو جائے گا پھر نیکسٹ پارٹ میں اور اسی حالے سے بتایا جائے گا اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں موسیقی